دوستو آج ایک بہت اچھا تعویز محبت لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ہے محبت کا تعویز اور صرف ایک ہی بار بنانا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا اپنا چینل المالج پلس اور ہم کہتے ہیں آپ کو خوش آمدید اللہ کریم آپ پر اپنی انعیات کا در کھلا رکھے اور ایمان کی دولت میں اضافہ فرمائے عمل سالح کی توفیق کے لیے صحت اور تندرستی عطا فرمائے نیک اور جائز حاجات پوری فرمائے دوستو ویڈیو کو آخر تک دیکھا کریں تاکہ ہر بات مکمل طور پر سمجھ میں آسکے لیکن خاص طور پر اس ویڈیو کو ضرور آخر تک دیکھا کیجئے تاکہ اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں کچھ ایسی باتیں بتائی گئی ہیں کہ آپ کو آخر تک دیکھنا ضروری ہے چلتے ہیں اپنے آپ آج کے موضوع کی طرف دوستو آج ایک بہت اچھا تعویز محبت لے کر حاضر ہوا ہوں یہ ہے محبت کا تعویز اور صرف ایک ہی بار بنانا ہے یہ بسم اللہ کا نقش ہے اس نقش کے عامل کو بہت محنت کرنی بڑتی ہے لیکن جس کو اس نقش کا عامل اجازت دے دے اس کے لیے یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے نقش آپ کے سامنے موجود ہے اس کو لکھنے میں دس منٹ لگتے ہیں لیکن اس کو لکھنے کے قابل ہونے کے لیے اکتالیس دن لگتے ہیں اور ان اکتالیس دنوں میں بہت سی حلال چیزوں کو بھی ترک کرنا پڑتا ہے ہر قسم کا گوشت اور انڈا بھی چھوڑ دیا جاتا ہے پھر کہیں جا کر اس نقش کا عامل بن جاتا ہے تب کہیں جا کر یہ عمل یہ نقش یہ تعویز وہ کسی کو دے سکتا ہے اتنی لمبی تقریر کرنے کا صرف یہ مقصد ہے کہ آپ کو اس تعویز کی قدر و مندلت واضح کر سکتے ہیں اس تعویز کے لیے یہ ضروری ہے کہ صرف نیک مقصد کے لیے ہی اس کو بنایا جائے دوستو یہ تعویز آپ کے سامنے موجود ہے اس کا ہم نے صرف آپ کو تھوڑا سا یہ بتانے کے لیے یہ چھوڑی سی ویڈیو بنائی ہے کہ اس کے لیے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس جگہ پہ تھوڑی سی جگہ خالی چھوڑی گئی ہے اور اسی طرح اس کے آگے اس طرح بھی جگہ خالی ہے تو یہ میں آپ کو تھوڑا سا واضح کر دوں کہ اس جگہ پہ آپ نے نام لکھنے ہیں یہ دیکھیں حیجت فوادو سما و قصر و لب و عقل و بدن و جمعی جبارہ یہاں تعویز لکھنے والا جو طالب ہے وہ اپنا نام لکھے گا اور اپنی والدہ کا نام لکھے گا یہ اتنی جگہ اس کام کے لیے ہے اس کے بعد اللہ محبت و مودد مارادت و طاعت و اتبا و شفقت اور یہاں پہ مطلوب کا نام لکھا جائے گا اس کی والدہ کے نام کے ساتھ یہ اچھی طرح دیکھ لیں یہ آپ کے سامنے ہر چیز واضح ہے کوئی چیز بھی آپ سے ہائٹ نہیں کی گئی ہر چیز بتا دی گئی ہے یہاں طالب اپنا نام لکھے گا اور یہ جگہ بھی اسی کام کے لیے ہے یہ جگہ جہاں کم بچ رہی تھی اس لیے یہاں بھی جگہ چھوڑی گئی ہے طالب اپنا نام اپنی والدہ کے ساتھ لکھے گا بن لگایا گا اگر مرد ہے اپنا نام لکھ کر بن لکھے گا پھر اپنی والدہ کا نام لکھے گا اور اگر عورت ہے اپنا نام لکھنے کے بعد بنت لکھنے کے بعد اپنی ماں کا نام لکھے گا اسی طرح یہاں طالب کا نام لکھا جائے گا مطلوب کا اگر مطلوب عورت ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا بنت لکھنے کے بعد اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اور اگر مطلوب مرد ہے تو اس کا نام لکھنے کے بعد بن لکھنے کے بعد پھر اس کی والدہ کا نام لکھا جائے گا اس طریقے سے یہ آپ کا تعویز مکمل ہو جائے گا یہ پورا تعویز آپ کے سامنے ہے تو دوستو اس بات کا خیال رکھی گا کہ یہاں اس جگہ پہ نام لکھنے ہیں یہ جمعی جوارہ کے بعد یہاں آپ لکھیں یہاں سے لکھنا شروع کریں گے اور یہاں تک یہ آپ کے لیے نام کی سپیس رکھی ہے یہ طالب کا نام ہوگا جو کہ تعویز بنا رہا ہے اس کا نام ہوگا اور اس کے بعد پھر اس جگہ پہ یہ اتباہ و شفقت کے بعد مطلوب کا نام لکھا جائے گا اس تعویز کو بنانے سے پہلے جتنی گنجائش ہو اتنی کوئی مٹھائی یا ٹافیاں وغیرہ لے کر بچوں میں تقسیم کر دی جائیں پھر اس عمل کو شروع کیا جائیں اس میں آپ کے لیے آسانی یہ ہے کہ آپ نے اس تعویز کو لکھنا نہیں ہے آپ اس کا پرنٹ آؤٹ لے لیں سب کو اس کے لیے عام اجازت ہے پرنٹ آؤٹ لینے کے بعد اور اگر اس تعویز کے اطراف میں فالتو کاغذ ہیں تو اس کو کارڈ دیں پھر اس تعویز پر چند کترے چمبیلی کا اطری یا گلاب کا اطر لگا کر اچھی طرح اس کو پھیلا دیں لیکن یہ سب کرتے ہوئے آپ کا جسم اور لباس پاک صاف ہو اور باوضوح ہونا بھی ضروری ہے اطر لگانے کے بعد سات مرتبہ درود پاک پڑھ کر ایک سو ایک مرتبہ یہ تسبیح آپ نے پڑھنی ہے ایک سو ایک مرتبہ اور اس کے بعد پھر سات مرتبہ درود پاک پڑھ کر تعویز کو پہ دم کرنا ہے اور پھر اس تعویز کو فولڈ کرنے اچھی طرح فولڈ کرنے کے بعد اس کو اچھی طرح پلاسٹک کور کر لیں یا پلاسٹک ٹیپ لپیٹ کر کور کر لیں بلکل اس میں کسی قسم کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے اب اپنی محبت کے لیے اللہ کے حضور رو رو کر گڑ گڑا کر دعا مانگیں اور اپنی محبت کی بھیق مانگیں پھر تعویز کو کپڑے میں باندھ کر گلے میں پہن لیں یا بازو پر باندھ لیں یہ آپ کی مرضی ہے یا اگر بازو اور گلے میں نہ پہننا چاہیں تو پھر آپ اس کو کپڑے میں باندھ بغیر اسی طرح اسی پوزیشن میں پرس میں بھی رکھ سکتے ہیں یہ ایک ہی دن اور ایک ہی بار کا عمل ہے ایک ہی وقت کا عمل ہے اور مجھے یقین ہے کہ اگر آپ نے اللہ کریم پر پورے بھروسے کے ساتھ اس عمل اور اس تعویز کو کیا اور بنایا اور پہنا تو انشاءاللہ گوہر مقصود ضرور حاصل ہوگا اور اگر دل میں کوئی وہم یا وصفہ سا ہو تو پلیز آپ یہ تعویز نہ منائیں کیونکہ بے یقینی سے بندہ اللہ کے گھر سے بھی خالی ہی آ جاتا ہے دنیا کی سائنس جہاں ختم ہو جاتی ہے وہاں سے اللہ کریم کی حکمتیں اور رحمتیں شروع ہوتی ہیں جو ہمارے لیے ناممکن ہوتا ہے وہ اللہ کریم کے ایک اشارے پر کام ہوتا ہے اس لیے جب بھی مانگیں اللہ ہی سے مانگیں اور پوری یقین اور بھروسے کے ساتھ مانگیں وہ ہی عطا کرنے والا ہے اور وہ ہی عطا کرتا ہے تو دوستو بات ہماری تمام ہو گئی اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر ضرور کر دیا کریں نئے آنے والے دوست ضرور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہم امید رکھتے ہیں کہ اس ویڈیو سے آپ کو فائدہ ضرور پہنچے گا اپنا اپنے دوستوں کا اپنے حضید و اقارب کا اور اپنے اردگرد کے لوگوں کا رکھئے گا خیال خدا حافظ اور گوڑ بای